بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے چلیں جی آج کی ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ آج میں بنا رہی ہوں چکن شوار میں بہت ہی ایزی کویکلی ریسپی ہے بہت ہی جھٹ پر بننے والے کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے گرمی میں ایسی ہی ریسپی ہونی چاہیے جو جھٹ پر تو ایزی بن جائے کیونکہ کچن میں تو بلکل کھڑا نہیں ہوا جاتا اور بچوں کی فرمایشیں ہی ختم ہوتی ہیں کہ ممہ میں یہ بنا دیں تو آج میں بچوں کی فرمایش پر یہ بنا رہی ہوں چکن شوار ما تو اس میں بون لیس چکن تھا اس کو میں نے چھوٹے چھوٹے کیوبز کر لیں اس پر تھوڑے سی بونز بھی ہیں تو وہ میں نے کڑائی میں اس کو ایڈ کر دیا ہے اب اس کے اندر ادھر کلسن کا پیس ڈال دوں گی یہ میں نے ابھی سٹور کرنے کے لیے اپنا یہ گرائنڈ کر کے میں نے سارا مکسر کیا تھا تو یہ تھوڑا سا بچ گیا تھا تو اس کو میں نے زائع نہیں کرنا اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈال کے تو ہم نے وہ سارا یوز کر لینا ادھر کلسن کا پیس تقریباً ایک سے دو ڈیٹھ چمچ تھا اس کا اس میں ڈالوں گی ایک اور آدھا چمچ موٹی کٹی لال مرچ ایک چمچ نمک نمک آپ اپنے حضب زائقہ بھی ڈال سکتے ہیں آدھا چمچ اس میں ڈال دیا موٹی کٹی لال مرچ کا اور دو چمچ اس میں بھڑ کے ڈال دینے آئل انہی دو چمچ آئل کے اندر ہی یہ چیکن ہمارا فرائی ہوگا بہت ہی اچھا فرائی ہوگا آئل بلکہ زیادہ تو بس آپ ریسپی اینڈ تک دیکھئے گا بہت ہی اچھی اس کی جو ریسپی ہے اور بہت ہی کوئی کلی بننے والے اور بہت ہی کم مسائلے اس میں جائیں گے بزار سے بہت اچھا یہ شواربہ بنتا ہے اپنے بچوں کو ضرور بنا کے دیجئے گا اچھا اس کو اچھی طرح یہ مکس کر لینا ہے اب اس کے اندر میں نے سرکہ سویا سوز بھی ایڈ کرنا ہے تو یہ سارا میں نے مسائلے مکس کرنے کے بعد سرکہ اس میں اپنی پسند کے مطابق آپ ڈال دیتی تقریباً ایک چمچ اس میں ڈال دیا ہے سرکہ اور آدھا چمچ اس میں ڈال دیا ہے سویا سوز وہ بھی اندازے سے ڈال دیا ہے اچھا اس کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے دیکھیں مسائلے بلکل زیادہ نہیں گئے بہت ہی کم مسائلوں میں بہت ہی اچھا یہ ٹیسٹ آتا ہے بچے بہت شوق سکاتے ہیں بچے زیادہ سپائسز کاتے بھی نہیں ہیں تو آپ یہ بچوں کو لنس بوکس میں بنا کے دے سکتی ہیں تو یہ میں نے ڈھکے رکھ دیا ہے تو پانچ من کے بعد تقریبے میں نے اس کو چیک کیا تو یہ دیکھیں اس نے چکن پانی چھوڑ دیا ہے اور جب یہ ہمارا آئل تھوڑا سا اوپر آنا شروع ہو جائے گا پانی ہمارا ڈرائی ہو جائے گا تو جی ہمارا چکن بلکل ڈن ہے تو اچھی طرح اس کو فرائی کر لینا ہے یہ اچھی طرح جب فرائی ہو جائے گا تو ہم اس کو پھر یوز کر سکتے تھوڑا سا اس کو پھر تھنڈا کرنے کے بعد ہم نے سویز کرنا ہے ہم نے اس کو اپنے پیزا بریڈ میں لگانا بھی پانی اس میں ہے یہ جب تک ڈرائی ہوتا ہے تو تب تک میں آپ کو پیزا بریڈ دکھا دیتی ہوں تو یہ میں نے مگوائی ہیں دو پیکٹ مگوائی ہیں یہ زیادہ مہنگے نہیں ملتے یہ فورٹی کا ایک پیکٹ ہوتا ہے اس میں پانچ بریڈز ہوتی ہیں کیونکہ گرمی بہت زیادہ گرمی بھی بن جاتی ہیں لیکن ایزی ہے کہ آپ باہر سے مگوالیں اور جھٹ پٹ بنا لیں اس میں صرف مایونیز اور کیچپ ہی ڈالوں گی کیونکہ بچوں نے کھانے ہیں تو یہ ہاف کو کھوتی ہیں تو بس اس کو تھوڑا سا آئل ڈال کے تقریباً ایک سو دو کترے آئل کے ڈال کے تو اس کو فرائی کر لینا ہے گولڈن براؤن کر لینا ہے یہ بریڈ جب گولڈن براؤن ہو جائے گی تو پھر ہم اپنے پیڑے جو ہے شوارما وہ ہم اپنے بنانا سٹارٹ کریں گے اسی طرح ون بائی ون کر کے میں سارے یہ ریڈی کر لیتی ہوں بس یہ ہوتا ہے کہ جلدی ہمارا کام کتم ہو کچن سے ہم باہر نکلیں بہت زیادہ گرمی ہے تو اللہ تعالیٰ سب کی ماں کو دہنوں کو بیویوں کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھیں جو گرمی میں کوکنگ کرتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی افاظت فرمائے آمین سمہ آمین تو یہ سارے میں نے یہ فرائی کر لیے اب اس کے اوپر پہلے یہ بچوں کے لیے میں ریڈی کروں گی بچوں نے صرف یہ مایونیز اور کیچپ آلے کھاتے ہیں انہوں نے کوئی ویجیٹیبل نہیں کھانا ہوتا تو میں اپنا جو ہزبن کا مناؤں گا اس پہ ویجیٹیبل میں ایڈ کر لوں گی تو یہ بچوں کے لیے جو میں ریڈی کر رہی ہوں اس کے اوپر پہلے میں مایونیز کی ساری یہ کلیر لگاؤں گی کام بچا ہے وہی کریں کہ ایک ساتھ آپ کا کام تقریبا ہی ختم ہو جائے تو اسے طرح سارے سارے کیک ٹری میں ساری آپ اپنی یہ بریڈز رکھیں ایک ساتھ ہی آپ لگا کے تو اس کو سیٹ کر سکتی ہے اب اس کو اپنے جو چکر میرا ریڈی ہو چکا تھا اس کو میں چھوٹو چھوٹو ریپیس کر کے وہ سارے اس کے اوپر میں سیٹ کر دوں گی اب یہ میرے پاس پڑے ہوئے تھے یہ ساشے پڑے ہوئے تھے چلی گالی سوس کے چلی گالی سوس ختم ہوئی تو ساشے چلے کام آگئے ہیں تو کوئی چیز ہم نے زائے نہیں کرنی کوئی بھی اگر نہیں ہے تو یہ نہیں کہ ہمارے پاس چیز نہیں ہے فریج کھولیں کچھ نہ کچھ نظر آئی جاتا ہے تو یہ ساشے میں یوز کر لوں گی تو اس کے اوپر یہ لگا کے تو یہ بچوں کے ہو گئے ہیں شوار میں ڈن تو بچے ماشاءاللہ بہت شوق سے کھاتے ہیں بچے تو ایک ایک کہتے ہیں ہم امہ بنا کر رکھ دیں ہم نے سکول بھی لے کے جانا ہے تو بس مکسر میرا ریڈی ہوتا ہے پھر صبح کو جب جسٹ انہوں نے جانا ہوتا ہے تو میں ان کا لنچ اسی طرح ہم یہ فرائی کر کے تو ان کا شوار میں ریڈی کر دیتی ہوں تو بہت ایزی ہے بچوں کے لئے بچوں کو بھی پسند آئیں گے اچھا اب یہ جو میں اپنا اور ہزبن کے لئے بنا رہی ہوں اس کے اندر میں نے یہ بندگو بھی پڑی ہوئی تھی اس کے اندر وہی مایونیز میں نے ڈال کے تو اس کو میں نے بندگو بھی کو چھوٹے در چاپ کر کے تو اس کے اندر مایونیز ڈال کے یہ میں نے مکسر بنا لیا ہے وہ اپنی چوائز ہے کہ آپ کچھ بھی ڈال سکتے ہیں کھیرے وغیرہ کھیرے ابھی نہیں تھے کھیرے سرکے میں ڈال کے وہ تو بہت ہے اس کے اپشنز ہوتے ہیں آپ کچھ بھی ڈال سکتے ہیں بس بات وہی ہے کہ جو چیز ہے آپ بس اسی کو یوز کریں اور اپنا ڈینر لنچ انجوائے کریں میری ہو گئے شوار میں ریڈی ہو چکے ہیں تو بس شیئے آپ اس کی ذرا دیکھ لیں ٹیڑی میری سی ہیں بس اس کے ٹی اسٹ بہت اچھا تھا جی جناب آج میں نے آپ کے ساتھ ایک اور بات بھی شیئر کرنی تھی آج میں آپ کے لئے ایک آئیڈیا لے کر آئی ہوں ڈیفرنٹ آئیڈیا ہے جیسے ہمارے پاس برینڈ کے جو ہمارے ڈریس ہوتے ہیں ان کے ساتھ شفون کے سیلک کے آج کل ڈبٹے آ رہے ہیں وہ یوز ہوتے ہیں یہ گرمی میں گرمی میں آپ کو پتا کہ وہ لیے نہیں جاتے ہیں ہمارے ڈبٹے نیو کے نیو رہتے ہیں اور ہمارے لون کے ڈریس یوز ہو جاتے ہیں تو میرے ساتھ اسپیشلی ایسے ہوتے ہیں میں میرے ڈبٹے ویسے نہیں رہتے ہیں میں پھر بٹوں کو کیسے یوز کروں جن کی بچیوں ہوتی ہیں تو وہ تو یوز کر سکتے ہیں ان کے لئے آئیڈیا ہے اپنے بچیوں کی یہ ٹاپس وغیرہ یہ فروک اس طرح کی نا سلیپ لیس بنا سکتی ہیں نیچے آپ لون لگوالے یا جو بھاریک والی سلیپ نہیں آتی وہ لگو آ سکتی ہیں یہ نا جو جیسے موسم ہوتا ہے نا بارش والا موسم یا ایسی والے روم وغیرہ میں ایسے کپڑے نا پہنے جاتے ہیں تو زیادہ یہ موٹی بھی نہیں ہوتی یہ رکو پتہ ڈبٹے والا ڈبٹے جو ہوتے ہیں برینڈ کے ساتھ یہ سلکا یہ بھاریک سلکا ہوتا ہے یہ سیکنڈ والا جو ہے یہ بھی میرا سلکا ڈبٹا تھا تو اس کا پرنٹ بہت خوبصورا تھا فلاور والا تو یہ بھی میں اپنی بیٹی کا نا اے لینڈ شیڈ بنا لیا اوپر میں نے لیس لگا دی ہے اچھا یہ پرنٹ دیکھیں جو ڈبٹے کا پرنٹ اسی کو یوز کیا ہے اوپر ڈبٹے کا پرنٹ ایسے سیٹ کروا کے تو نیچے اس کا جو بارڈر لگوایا ہے وہ فلاور والا آگیا یہ دیکھیں تو یہ نا بہت اچھے لگتے ہیں اور ہمارے ڈبٹے بھی ضائع نہیں جاتے تو جیسے بھی آپ نے دیکھا کہ ریڈی میٹ جو آج کل ملتی ہیں ایسی فروگز وغیرہ ان کا کپڑا تقریبا ان سے ملتا جلتا ہی ہوتا ہے تو ہم اپنے پی چیزیں کیوں ضائع کریں ہم بھی تو یوز کر سکتے ہیں تو آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے اگر آپ کو پاس بھی اتنے سارے ڈبٹے پڑے ہوئے ہیں آپ کو سمجھ نہیں آرہی تو آپ بھی اپنے بچیوں کے بنوا سکتے ہیں بعض جو اس کے فریل والے بنا دیئے ہیں تو یہ ٹائٹس کے ساتھ بہت اچھا رکھتا ہے بلیک ٹائٹس یا یالو ٹائٹس کے ٹائٹس یہ لاسٹ والا جو ہے یہ ٹائگر پرنٹ کا ہے یہ بھی بنا باریک سیلک ہے تو یہ بھی نہیں دبٹا لیا جاتا آپ کو پتا گر میں ہو تو یہ بھی میرے بیٹی کے نا یہ میں نے مریلا فروگ بنوا دیئے اس کے سلیپ فریل والے بنا دی لانگ مریلا فروگ یہی اس کی پٹی لگی ہوئی تھی اسی کو نیچے میں نے سیٹ کروا دیا اور اوپر میں نے لگوا دی لیس تو یہ اس کی آورال لکھ ہے تو جی اب آگا کسی کو یہ آئیڈیا پسند آئے تو مجھے ضرور بتائیے گا میں نے اپنی طرف سے تو آپ کو بہت اچھا آئیڈیا دیا گا کہ دبٹے بہت زیادہ گھر میں ہوتے ہیں لون کے بھی ہوتے ہیں سلکے بھی ہوتے ہیں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں چلیں مجھے دیجئے اجازت اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تاکہ میری حوصلہ افضائی ہو اور چینل کو سبسکرائب کیجئے اگر آپ کو کہا اللہ حافظ